بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹ ہے اس کے خلاف جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں ان سب کو جو ہے وہ مسترد کیا جائے چونکہ اس کے اوپر عمد رامد سپریم پورٹ نے روک رکھا ہے لیکن یہ ایکٹ بن چکا ہے اور جس کے تحت چیف جسٹس اور پاکستان کے اختیارات ہیں اس میں جو ہے وہ کمی تجویز کی گئی ہے خاص طور پر از خود نوٹس لینے سے متعلق لیکن وہ از خود نوٹس لینے کے حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ جو ہے وہ اختیارات واضح طور پر اب اس میں جو ڈیسیجن ہے وہ اس نئے قانون کے مطابق یہی ڈیسیجن ہے کہ یہ اختیارات اب استعمال کیے جائیں گے ایک تین رکنی کمیٹی کی طرف سے خود چیف جسٹس یہ اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گے لیکن حکومت نے جو استداء کی ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت چیف جسٹس کا جو اختیار ہے وہ ریگولیٹ ہوگا لیکن جو عالی عدلیہ کے اختیارات ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمیٹ نہیں ہوگی آج اڈیشنل اٹرنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے پانچ صفحات پر مشتمل ایک تحریری جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو قانون بنا ہوا ہے اکیس اپرل دوہزار تیئی سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایک ٹو زیرو ٹو تھری اس کے خلاف درخواست انصاف کی راہ میں انصاف کے عمل میں رکافتیں ڈالنے کی کوشش ہے اور درخواست بزاروں کی قانون کو چیلنج کرنے بارے جو نیت ہے یہ صاف نہیں ہے اور پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور اس اختیار کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کے تحت کسی قسم کی کوئی قدقہ نہیں لگائی جا سکتی ایک اور چیز جس کا بڑا اہم ذکر کرنا بڑا اہم ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی درخواست ہے متفرد درخواست ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے ماسٹر آف روستر کے تصور کو کوئی قانونی تحفظ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے اور نئے قانون سے چیف جسٹس کا جو آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور پبلیگ تھری کا جو اختیار ہے وہ ریگولیٹ ہوگا اور اس اختیار میں جو اپیل کا حق ہے وہ بھی دیا گیا ہے اب آئین کا آرٹیکل ٹین اے اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ فیر ٹرائل کا حق دیتا ہے اور آرٹیکل ون ایٹی فور تھری میں نظر سانی کا جو اختیار ہے وہ محدود ہے اور فیر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے تحریری جواب میں وفاقی حکومت نے بجالت عزمہ سے یہ کہا ہے کہ جو درخواستیں ایکٹ کے خلاف آئی ہیں ان سب کو جو ہے وہ مسترج کر دیا جائے تو ویورز یہ آپ کو پڑھ کر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انتیس مارچ کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈیو پرسیڈر بل ہے یہ قومی سمجلی میں متعرف کر آیا تھا جس کو پہلے قیمہ کمیٹی سے پاس کیا گیا اس کے بعد اس کو قومی سمجلی سے پاس کیا گیا پھر یہ سینٹ سے پاس ہو گیا اس کے بعد اس کو پریزیڈن کو بیجا گیا پریزیڈن نے اس کے اوپر دستخط کرنے سے قطعی طور پر انکار کیا اور اس کو پارلیمنٹ کو واپس بھی دیا اور کہا کہ آئین میں ترمیم قانون کے ذریعے نہیں کی جا سکتا وان ایٹی فور تھری آئین کا آرٹیکل ہے اس میں ترمیم کریے دو تھائی ایک سریعے سے آئینی ترمیم ناؤزی ہے تو وہ جو آئینی ترمیم ہے وہ قانون کے ذریعے نہیں کی جا سکتا کہ صدر نے واپس بھی دیا حکومت نے کیا کیا حکومت نے یہ کیا کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو دوبارہ منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا اور اس کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سے منظور کروا لیا وہاں سے منظور کروا کر پھر صدر کو بیجا صدر نے پھر دستخص سے انکار کیا تو بیل پھر از خود اکیس جو ہے اکیس اپڑل تو خود بخود جو ہے وہ قانون بن گیا اور اس میں یہ ماضح طور پر ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ چیپ جسٹرز از خود نوٹ از خود نہیں لے سکتا ان کا جی اختیار ختم ہوگی اب ایک تین اکنی کمیٹی بڑھیں گی جناب چیپ جسٹرز اس کے بعد سینئر موس اس کے بعد نمبر تین پر جو سینئر ہوں گے وہ بنائے گی ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات دوسری بات جو آپ کو بتانا جنگ رہی ہے اس کو اکٹینے کا مقصد اس وجہ سے آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ حکومت اور علا عدلیہ کے درمیان یا اگزیکٹیو اور عدلیہ کے درمیان جو ایک محاضرائی جاری ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے دی وہ آگے باڑ رہی ہے وہ پھیل رہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے یعنی کہ جو منڈے سے منڈے سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا رخ بوڑے گا یہ بہت اہمیت کا عامل ہے یہ میں بڑے آپ کو واضح کہہ رہا ہوں اپراہ وعی کا الیکشن نہیں ہوگا تو سپریم کورڈ کیا ڈیسیجن دیتی ہے اس کے اوپر آپ نظر رکھیں سپریم کورڈ نے کل دو راستے حکومت کو دینے کی کوشش کی ہے ایک انہوں نے کہا کہ ہم یہ سیاسدامہ پہ جھوڑتے ہیں کہ اس کا سیاسی حال نے کہا دوسرا انہوں نے گورنمنٹ کے ایک اور راستہ بھی دیا کہ آپ نظر سانی کی اپیل دائر کریں تیسرا انہوں نے کہا کہ صبر و تعمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اس کا مطلب ہے کہ چودہ مئی کا جو الیکشن ہے وہ نہیں ہوگا پنجاب میں یہ کلیر کٹ ہے کیونکہ ووٹرز کی فیرستیں پھر پیلٹ پیپر پھر جناب سمان کی ترسیل یہ سارا پروسس میں کم از کم دو ہفتے اس میں لگتے ہیں تو وہ اور اس میں اور پھر وفاقی حکومت اپنی کیا سٹیٹیٹی بنائے گی وہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو سٹیٹیٹیٹی بنانے جا رہی ہے وہ اس میں وہ انہوں نے پارلیمنٹ کا جو ایک ہاتھ ہے قرون سازی کا آئین بنانے کا قرون بنانے کا اس کو اندروں پر رکھنا ہے اس کے اپنے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے اور اگلے ہفتے ہی یہ بھی فیصلے ہو جانے ہیں یہ عمران خان کا جو سیاسی مستقبل کیا ہوگا کیونکہ جس طرح چیزوں کو وہ گھڑو موڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس سے چیزیں جو ہیں وہ اور پھیلتی جا رہی ہیں تو مزریعظم بھی واپس آ جائیں گے منڈے کو ہی واپس آ جائیں گے شباہ شریف بھی پھر ایک اور بیٹھک ہوگی تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان چیزوں کو کہنا جسے کو کنٹرول کرنا اور ان چیزوں کے اوپر مٹی ڈالنا یا پانی ڈالنا کیونکہ کہہ کرتے ہیں نا پانی پولوں سے گزر ٹکا ہے حکومت عدلیہ اور پارلیمنٹ ملکل یہ ہم نے سامنے ہیں اور یہ تحیہ حکومت نے کیا کہ ہم نے اپنے قوانین کے اوپر اور اپنے قراردادوں کے اوپر احمد درامت کروانا ہے خاجہ آصف کیا کیزار خیال شاہد دکان عباسی کا اور اگلہ ہفتہ اس وجہ سے بھی اہم ہے جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے سابق چیز جسٹرس جسٹرس حاکم نسار کا جو بیٹا ہے اس کی جو آڈیو آئی ہے پیسے ایک کروڑ بیس لاغ روپیر اس کی تحقیقات کے لیے خصوصی قویٹی کام شروع کر رہی ہے اگلہ ہفتہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اسی خصوصی قویٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سبریم کورڈ کو ریکارڈ دینے قومی سبلی کا ریکارڈ قانون سازی کا سبریم کورڈ پریکٹرس انڈ پیسیجر بل الیکشن فانڈ نہ دینے سے متعلق وہ ریکارڈ دینے سے متعلق فیصلہ بھی ایک خصوصی قویٹی کرے جس کے سربیان اسلام بہتانی ہیں تو یہ معاملہ ان کے کورڈ میں پھینک دیا گیا پھر جسٹرز مظہر علی اکبر نکوی کے خلاف پی ایسی تحقیقات کرنے جا رہی ہے وہ بھی اگلے ہفتے اور آئے ان کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے اگلے ہفتے کے اوپر نظر رکھیں اگلے ہفتے میں بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ پاکستان